بھوکمپ کی مار جھیل رہے قدرت کی مار جھیل رہے بھوکمپیڈتوں کے ساتھ بیہار کے دربھنگا میڈیکل کالج میں آپ پتی جنک ویوہار کیا گیا ہے ایک تو مریضوں کے علاج کی اچھے بیوستہ نہیں تھی اس کے بعد پیڈتوں کے ماتھے پر بھوکمپ لکھ دیا گیا ان تصویروں کو دیکھیں آپ ٹیپ ہے اور ٹیپ پر لکھا ہوا ہے بھوکمپ وہ بھی تب جبکہ اس اسپتال میں بیتے سومبار کی صبح سے ہی نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جا رہی ہے کیا کہیں گے آپ اس کو بھوکم پیڈتوں کے علاج کے لیے بیہار میں ماتر تین سرکاری اسپتال چنہت ہے یہ ہے پٹنا میڈیکل کالج گیا میڈیکل اسپتال اور دربھنگا میڈیکل کالج اسپتال اور اس کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے لوگوں کے ماتھے پر ایک ٹیپ چپکا دیا اسپے لکھا ہے بھوکمپ اس سے زیادہ شرمسار کرنے والی گھٹنا ہو نہیں سکتی آئیے کیا کہنا ہے اس پر لوگوں کا آئیے دیکھتے ہیں سیدھے چلتے روہد کمار سنگھ اس وقت ہمارے سیئیوں کے مارے ساتھ ہے روہد پوری خبر بتائیں آپ نشان کی یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ دربھنگا میڈیکل کالج میں ہوا ہے جو اس کی علاقے کا سب سے بڑا ہسپیٹل اور وہیں پر بھوکمپیڈتوں کا علاج چل رہا ہے اور یہ جو بھوکمپیڈت ہے پہلے سے ہی دہشت اور قدمے میں ہے اس کے بعد یہ اب علاج کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور دربھنگا میڈیکل کالج میں ایک سیپریٹ وارڈ بھی بنایا گیا ہے بھوکمپیڈتوں کے لیے اس اسی وارڈ میں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا باوجود اس کے ان کے ماتھے پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وشور جب نے دکھایا ہے سر پہ ایک ٹیپ چپکایا گیا ہے اور ٹیپ پر لکھ دیا ہے بھوکمپیڈت تو کہیں میں کہیں بہت ہی آپتی گنگ اور شرمسار کردنوالی گھٹنا ہے اس طریقے سے جیسے چپکایا ہے یعنی سے ماں کوئی کیلی ہو یا کوئی کرمینل ہو اس طریقے سے وہاں پہ بھوکمپ لکھ دیا گیا ہے تاکہ میں چنگت کیا جا سکے یہ بھوکمپیڈت ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور جب وہاں آج لوکل جو اے ودایق ہیں بی جی پی کے پرین کمار وہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے اس پر آپتی جتائی اور پھر جو پرشانسن ہے ہسپیڈل کا انہوں نے اس سے بات کری اس کے بعد پرشانسن بھی کو کوئی جواب نہیں شود رہا تھا اور آمن فرن میں انہوں نے ان لوگوں نے معافی مانگی اور پرنسی میڈیا کے میں جب ہائلائٹ ہوا معاملہ تو وہ جو پورا ٹیپ سا اس کو ہٹایا گئے کہیں نہ کہیں پیشتی اور شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے کہ جو آدمی پہلے تھی سجنے میں ہے دہشت میں ہے زندگی اس کے بھی بٹی ہے بھوکم کے پیش میں اس کے باوجود اس کے سیر پر اس طریقے سے ایک ٹیپ سپکا دینا اور لکھ دینا کہ بھوکم پیشت ہے بہت ہی شرمنا کرنے والی گھٹنا ہے یہ میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ کیا بتا رہے تھے وہاں پر ایک بار پھر سے سمجھنا چاہیں گے وہاں پر کون کو نیتا پہنچے آج وہاں پر پچھلے دو تین دنوں سے لگاتار جو ہے نیتا پہنچ رہے ہیں اس کے اندری مندی گریراز سنگھ بھی پہنچے ہوئے تھے رادہ موہن سنگھ بھی کہتا ہے آج اسی کرم میں جو بی جوٹی کے ویدھائک ہے پریم خمار وہاں پہنچے ہوئے تھے جو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں مریضوں کا حال لینے گئے تھے اور وہاں پہ ان لوگ انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو وہ پیرت ہے وہاں پر ان کے جو سر پر ایک ٹیپ شپکا ہوا ہے جس پر بھوکم پھ لکھا ہوا ہے تو یہ اس بات کو انہوں نے اپرکی جتائی اور یہ معاملہ انہوں نے وہاں کے جو اپرشاسن ہے میرے ساتھ یہ ویدھائک صاحب جڑ جڑ چکے ہیں فون لائن پر پریم کمار جی ہمارے ساتھ ہے پریم کمار جی اس کو کیسے آپ بغتائیں گے یہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں بھوکم پھ لکھا ہوا ہے یہ تو شرمسار کرنے والی بات ہے اور آپ تو آج گئے بھی تھے وہاں پر بہت دکھت ہے ہم لوگوں نے اپتی کی ہے جا کر کے اس طرق ببستہ جو ہم نے بنایا ہے اس سے لوگوں میں کافتے آخر سے میں غیات ساتھ دیکھتے لیے اور اس طرق ببستہ یہاں پر ہے اس نے کافی ناراجی لوگوں میں ہے اور تا ساتھ کھانے کا اچھا ببستہ نہیں تھا کوئی سلسادن میں کوئی جکھنے والا نہیں ہے سرکار بھوستہ پروفازی منتجل میں رہیں گے کہیں کوئی سرکار دیکھنے ہی رہی ہے جنتہ بھوان کے بھروسے ہیں یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ نیتا ہیں آپ بدھائے کے وہاں کے آپ خود ہی اگر ایسے بولیں گے آپ خود بھی اگر ہاتھ کھڑے کر دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے کیا سلیوشن ہے اس کا بہت سکت ہے جا کر کے اور جس طرح سے مطلب کے سرکار کو دورہ بھیجو برداد جا رہا ہے بہتنا جو بینی پر بیان سرکار میں تین لوگوں راسی نہیں ملی ہے گھٹنا کا تیسرا بھی ہو رہا ہے میں ہم پر آیا ہوا ہوں ملنے کے لیے ہاں بہیرہ میں ہم آئے ہوئے ہیں بارڈ نمبر چار میں اور آپ مجھے یہ بتا پائیں گے کہ آپ بہتر ریلیف پر بھیجو بھائو کر رہی ہے سرکار تو کر رہی ہے لیکن آپ کی طرف سے آپ کیا مدد کر پا رہے ہیں لوگوں کی آپ لوگوں کو دیکھ رہے کرے ہیں بھارت سرکار مدد کر رہی ہے اور ہماری سرکار کندر کے سرکار سبھی لوگوں کو چاہتر لاکھ اپنے دی ہے ہم ماننے پرہاں مدد جی کے پردی آبھار دے سرکتے ہیں اور دو لاکھ اپنے دینے کا اعلان دیا ہے تو ہماری سرکار فضل ہے آپ نے ڈاکٹروں سے بات کی کہ یہ جو لگا رکھا ہے اس کو ہٹائیں آپ نے ڈاکٹروں سے بولا یہ ہٹائیں جو ان کے ماتھے پر چپکا رکھا ہے شکریہ جانکارکلے شکریہ جانکارکلے ویدھائک ہے لیکن صرف جانکاری دے پا رہے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں بتائیے خیر نیفال میں بناشکاری بھوکم کے بعد کہ یہ چوتھا دن ہے جیسے جیسے راحتکار زور پکڑ رہا ہے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار تین سو باون تک پہنچ چکی ہے آپ کو پیچھے کچھ تصویریں دکھاتے ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں آپ آکڑوں کی زمانی اگر باتیں کی جائے تو مرنے والوں کی تعداد چار ہزار تین سو باون پہنچ چکی ہے قریب آٹھ ہزار لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں دس ہزار تک پہنچ چکتا ہے مرتقوں کا آکڑا نیپال کے پردان منتری کا یہ کہنا ہے صبح چار بچ کے دس منٹ اور پانچ بچ کے پانچ منٹ پر پھر جھٹ کے آئے صبح کارٹمانڈو میں سردھرم پراتھنا سبھا بھی ہوئی ہے نیپال کے نو زلوں میں سب سے زیادہ پرباویت ہیں اس میں ایک آکڑا یہاں پر ایڈ کرنا جائیں گے نو زلے میں تقریباً اسی لاکھ لوگ پرباویت ہیں جس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیس لاکھ لوگ بہت بہت زیادہ پرباویت ہیں سردھردے کسر بکپور گورکھا کابرے لنیتپور اور رسوبہ بھوکم سے نیپال کے ساٹھ زلے پرباویت ہو چکے ہیں ساٹھ زلے جس میں سے قریب انتالیس زلے ایسے ہیں جو کی بہت بری طریقے سے پرباویت ہیں کارٹ بانڈو کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے سینا کے انجینئروں نے بھوس کھلنک اور جو ملبا ہے اس کو بھی ہٹایا ہے کافی حد تک ہٹایا ابھی بہت باقی ہے سینا کے ڈاکٹروں نے قریب 65 مریضوں کے آپریشن کیے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ بقاعدہ ایک ہسپٹل بھی تیار کر دیا گیا ہے فوج کے ڈاکٹروں نے دو ہزار لوگوں کی پراثمک چکتسہ دی ہے وائیو سینا نے قریب پچپن سو ناغریکوں کو نکالا آئے دو سو ساتھ آج سبح سبح بیمان سے آئے ہیں فوج نے میدانوں میں اٹھارہ میڈیکل ٹیم مریضوں کا علاج کر رہی ہیں نیفال کے سیبل اسپتال میں بھی آرمی کے ڈاکٹر موجود ہے اکتالیس ٹن پانی اور پائیس ٹن پکا کھانا لوگوں تک پہنچا ہے بلکہ یہ اٹھاون ٹن پانی ہے جو کی کل لے کے گئے تھے بھارتی فوج نے آج ایوریسٹ کیم سے سولہ پروات روحی بچائیں آمیر حق اس وقت ہمارے ساتھ پوکھرا سے جڑ چکے ہیں آمیر پوکھرا میں ہیں آپ کیا حالات ہیں ماہاں پر نشان دیکھیں پوکھرا جو ہے وہ ایک طرح سے کیندر بنا ہوا ہے آس پاس کے تین سے چار زلے ایسے ہیں جو بہت بری طرح سے پرباویت ہیں کیونکہ بھوکم کا کیندر بھی جس جگہ پر بارپاک میں تھا وہ یہاں سے سب سے نزدیک ہے تو ظاہر ہے بڑی سنکھیا میں جو لوگ گھائل ہیں ان کو یہاں پر لائے جا رہا ہے الگ الگ اسپتالوں میں ایڈمیٹ کرائے جا رہا ہے اور اس کام میں لگاتار مستحدی سے پچھلے دو دنوں سے انڈین ائر فورس کے بیمان لگاتار لگے ہوئے ہیں آٹھ سے نو چوپرز ہیلیکاپٹرز ایسے ہیں جو لگاتار دور دراز کے علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے گھائلوں کو لا رہے ہیں یہاں پر اسپتالوں میں بھرتی کرانے کے لیے ساتھی ساتھ رہت سامگری بڑے سطر پر پہنچا رہے ہیں ان سارے علاقوں میں جہاں سڑک کے راستے جانا ممکن نہیں ہے ایک بڑی بات لیکن یہ ہے کہ اس بیچ میں موسم لگاتار خراب بنا ہوا ہے رک رک کر بارش ہو رہی ہے بوندہ باندھی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وائیو سینہ کو بھی دقت آ رہی ہے راحت پہنچانے میں جہاں تک اس کو پہنچ جانا چاہیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں اس وقت میں آپ کی بات کراتا ہوں گنڈک میڈیکل کالج ایک بڑا اسپتال ہے جہاں پر جو گھائل لائے جا رہے ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے بارش سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے کس طرح سے سنکرمان پھیل سکتا آنے والے دنوں میں اور مشکل کیسے بڑی ہو سکتی ہے یہ بتائیں گے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہے گنڈک میڈیکل کالج کے بارش کی وجہ سے بہت دکتے جو آ رہے ہیں اور جو ملوے میں فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے بھی کافی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی چانس ہے کہ وہ جندہ نکال سکیں لیکن یہ بارش کی وجہ سے وہ نامونکن کی طرح ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے باقی بھی روک جو ڈائریہ ہوگیرہ بھی فرل سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرا کیا ہو رہا ہے جو جتنے ہم لوگ ایسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا جو وہاں پہ انجورڈ ہیں وہ یہاں آج کی ڈیٹھ تک آ جانے چاہیے لیکن نہیں پہنچیں کیونکہ وہاں پہ لینڈ نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہیلیکپٹر سے ہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لینڈ نہیں کرنے کے وجہ سے وہاں واپسی میں بینہ مریض واپسی یہاں پہ پہنچے رہے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے بہت چنوٹی پونڈ کام ہے وائیو سینہ کے لیے بھی کہ اس طرح سے بڑی تعداد میں گھائیلوں کو لائے جائے ان کی مانسک حالت کیا ہے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر تولی سے جو لگاتار دیکھ رہے ہیں ان مریضوں کو جو مریض آتے ہیں آپ کے اسپدال کے اندر بھی ٹکنے کو تیار ہوتے ہیں کیا کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ دہشت تتنی زبردست ہے کہ اسپدال کے اندر بھی ٹھیک علاج ہو پائے گا اس کو لے کر بھی سنشے کی ستھی بنی رہتی ہے میری پیشنٹ سے بات ہوئی ہے وہ بہت پریشان ہے امیر میں آپ کو روکنا چاہتا ہے یہاں پر ابھی ہمارے لئے بریک لینے کا وقت ہو رہا ہے لیکن اس درمیان اپنے درشن کو بتانا چاہیں گے کہ پیتالیس بیڈ کا جو ہسپٹل ہے لانگل کھیل میں نیپال میں وہ پوری طریقے سے شروع ہو چکا ہے سیتانچو کار جو کی ایمو منسٹری آف ڈیفنس کے سپوکسپرسن نے ان کا یہ کہنا ہے وقت ایک چھوٹے سب دیکھتا نیپال کی تراشدی کے بعد جس سے جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہے اس وقت آج تک پر نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف پورس کے ڈیریکٹر جنرل اوپی سنگھ موجود ہے جو کی اس پورس کے سب سے سینئر افتر ہونے کے باوجود خود آپریشن کا جائزہ لے رہے ہیں نیپال میں بھوکم کی مار ہر کسی نے جھیلی ہے تو خبریں دکھانے والے خبریا چینل کیسے اس سے چھوٹ سکتے ہیں مکم کے جھٹکوں سے زیادہ دہشت کے جھٹکے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو نیپال کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کچھ چیزیں بتا دیں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نیپال اور بھارت کے بیچ میں پندرہ بورڈر پوائنٹ سے ان کو کھول دیا گیا ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر آج تقریباً دو سو ساتھ لوگوں کو لے کر سووے سوے آرائیف کیا ہے اتنا ہی نہیں یہ جو ڈرون سے لی ہوئی تصویریں ہیں ان میں تباہی کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور بات جو کی بہت بڑی بات ہے جانکاری ملی ہے جو کی امریکن ڈاکٹر ہیں ان کا یہ کہنا انہوں نے اے پی سے انٹرویو میں کہا ہے کہ گورخہ میں تقریباً نبھے پرتیشت گھر جو ہیں وہ زمین دوز ہو چکے ہیں سیدھے چلتے ہیں کارٹ مانڈو منوگیا لویوال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منوگیا کارٹ مانڈو کی اگر بات کی جائے تو کیا حالات ہیں خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کی بجلی پانی اور ایویکویشن بلکہ یہ کہا جائے کہ لوگوں کو وہاں سے جو دبے ہوئے ہیں ربل سے نکالنے کا کام کتنا آگے بڑھا ہے کام بہت آگے بڑھا تھا لیکن ہر بار موسم کی مار آ جاتی ہے اگر پرکرتی کی مار تھی تو اب پوری طرف موسم کی مار ہے آج آدھے دن بارش ہوئی ہے صبح دھوپتی تو لگ رہا تھا کہ آج اگر سارے دن رسکیو آپریشن چلے گا تو کئی جگہوں سے لاشوں کو نکالا جا سکے گا اور کچھ جگہوں سے یہ بھی سمحابنہ ہے کہ زندہ لوگوں کو نکالا جا سکے کیونکہ اس بات کو نکالا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس پورے پرکرت میں اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے جن کے شموں کو نکالا گیا ہے ان کے شناکت ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ NDRF کے لیے جو پندرہ پوائنٹس پر کام کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا جتنی جلدی ہو سکے ملوے کو نکال کر جتنا بھی ملوہ ہے اس کو نکال کر وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے سمان نکالا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اگر موسم اسی طرح بنا رہا تو یہ پورا پروسس ڈیلے ہوتا رہے گا لانسلائیڈ ہوئی ہے کئی علاقوں میں جس کی وجہ سے کئی اندرونی علاقوں میں جانے میں تکلیف ہو رہی ہے پوکھرہ تک کے علاقے یا پھر بیہار تک کے علاقے بائی روڈ کافی جگہ جام ہو گئے ہیں کیونکہ لانسلائیڈ ہوئی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے پرکرتی کی مار اور اب موسم کی مار اگر اسی طرح لگا رہا تو بقاعدہ ریسکیو آپریشن میں کافی ڈیلے ہوتا رہے گا ملوگیا بہتہ شکریہ جان کر لیا آپ کا سیدھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج تک کے ڈرون سے کارٹمانڈو کی تصویریں وہاں پر کیا حالات ہیں یہ دیکھئے رسکیو اور ریلیف آپریشن میں ٹی میں لگی ہوئی ہیں دیش ویدیش سے لوگ آئے ہوئے ہیں کس طریقے سے ڈرل کر کر لوگوں کو باہر ایویکویٹ کیا جا رہا ہے نکال کنی کوشش کی جا رہی ہے انڈی آر ایف یا آپریشن کو انجام دے رہا ہے ایک پانچ منزلہ منزلہ جو امارت ہے اس میں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ جو آپ اوپر بلوکس دیکھ رہے ہیں یہ ڈرل کر کے یہاں سے لوگوں کو کھیچا جا رہا ہے کارٹمانڈو میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بکاردہ کیمبرج کے جو ٹیکٹونک ایکسپورٹس ان کا یہ کہنا ہے کہ کارٹمانڈو تقریباً دس فیٹ یعنی تین میٹر ساؤتھ میں شک کر گیا موسیقی